ایک سو پندرہ ایک سو سولہ ایک سو ستارہ اٹھارہ انیس بیس ارے بھائی بہت تھگی آج تو میں ارے ہیلو گائز کیسے یا رب سب آج میں تھوڑی پشپ پشپ کر رہا تھا پہت دن ہوگے بھائی جم نہیں گیا میں اور آپ کو تو پتہ ہے گائز کہ جم جانا کتنا جادہ جروری ہے اتنا کام وام کرتا ہوں اور میں کھاتا پیتا رہتا ہوں شنچین پنچین کے ساتھ تو جم جانا تو بہت ہی زیادہ جروری ہے میرے لیے ورنہ تو بھائی کھاپی کہ میں موٹا ہو جاؤں گا اور پھر نہ چلا جائے گا نہ چاپ کو وقت پہ لے کے جا پاؤں گا اور نہ کچھ اور کر پاؤں گا اور بھائی چاپ کیسے بھائی تو ارے یار میں تو ٹھیک رکھ لے دوسنا اگر سے ہے کیا کر رہے ارے بھائی کچھ نہیں پشپ کر کے آئے ہوں ارے یار چل باہر گھومنے چلتے ہیں ارے چل بھائی تیرے کو تو ہر وقت گھومنے کی پڑی رہتی ہے ابھی شاید میں باہر جاؤں تو تجھے ساتھ لے جاؤں گا یہ بتا شنچین پنچین کہا پہ ہے ارے یار بتا نہیں اوپر کمرے میں ٹی وی دیکھ رہے تھے شاید سے کوئی گاڑیوں والی فلم لگی تھی فاسٹ اینڈ فیوریوز شاید سے وہی دیکھ رہے تھے وہ لوگ ارے واہ بھائی فاسٹ اینڈ فیوریوز ایک لے کے لئے دیکھ رہے ہیں میرے کو بھی بلا لیتے ہیں بھلا ملے کے ہم لوگ دیکھ لیتے تو زیادہ مدہ آ جاتا بھائی میں بھی دیکھ لیتا ان کے ساتھ بہت عرصہ ہو گیا بھائی کوئی تگڑی مووی نہیں دیکھی اور یہ دونوں اکیلے کے لئے دیکھ رہے ہیں بتا ہو جرا ارے بھائی شنچین پنچین کہا پہ ہو تم لوگ ارے یار فرینکتن بھائیہ یہاں پہ آجاو یہاں پہ ہیں ہم لوگ ارے بھائی مووی ار بھائی میرے ادھر ٹی وی کی کوئی کو بند کر دیا میرے کو یہ بتا پہلے ارے یار مووی اینڈ ہو گئی تھی تو کیا پھال تمہیں ٹی وی چلتا رہنے دیتے ارے یار ابھی میں آیا تھا اور تم لوگوں نے مووی ختم کر دیا میرا بھی من کر رہا تھا بھائی مووی دیکھنے کا ارے یار لیکن اب تو ختم ہو گئی اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا یار آرے ہاں یار فرینکتن بھائیہ آپ کو مووی دیکھنی ہے تو آپ دوبارہ سے لگا کے اکیلے دیکھ لینا یار ارے یار تم لوگوں کے ساتھ میرے کو مووی دیکھنی ہوتی ہے اکیلے مووی میں کیوں ہی دیکھوں کیوں بھائی گائیز یار دیکھو میرے ساتھ ایک گھر میں رہتے ہیں لیکن میرے ساتھ ٹائم نہیں گزارتے ہیں یہ لوگ آرے یار فرینکتن باتیں مت کرو ابھی میرے ساتھ ارے بھائی باہر کی گھنٹی بجی کیا آرے ہاں یار میرے کو بھی ایسا لگا یار آرے نئی یار میرے کو تا نہیں لگا یار کے باہر کی گھنٹی بجی آرے ٹھیکا بھائی چیک کرنے میں کیا ہی ہے یار ایک دفعہ جلدی سے جا کے چیک کر لیتا ہوں آرے یار یہ دروازہ کھولنے میں کتنا ٹائم لگا دیتے ہیں گھنٹے سے دروازہ بجا رہا ہوں وہ کتا وطانین کے گھر سے کیوں نکلے آرے کھول بھی دو دروازہ کتنا ماروں میں اس دروازے کو آرے بھائی بہت ہی کوئی بے سبر آدمی ہے پھالتو میں دروازے پہ گھوسے لاتے مارتا جا رہا ہے کہاں پہ آرے بھائی چھوٹا بھیم آرے بھائی تو یہاں پہ کیا کر رہا ہے ہی یار کب سے دروازہ پہ جا رہا ہوں باہو لے ہو کھیا تم لوگ کے کان حراب ہے تم لوگ کو پتہ نہیں چلتا کیا گھنٹی بج رہی ہے گھنٹی بجائی ہو تو تیرے کو پتہ چلے یہ ہوتی ہے گھنٹی یہ تو یہ یہ ایسے ایسے کرے گا تو کیسے ہم کو پتہ چلے گا ایسے تو لگے گا کوئی چوڑ ڈاکو آگیا ہے ہرے نہیں یار میں چوڑ ڈاکو لگتا ہوں تم کو میں تو تم لوگ کے ساتھ چھٹیاں بتانے آیا ہوں اپنی رہا ہمارے ساتھ لیکن میں تو تیرے کو جانتا ہوں تو میرے کو کیسے جانتا ہے ہرے میں تو تجھے نہیں جانتا میں تو شنچین سے ملنے آیا ہوں او اچھا تو بھائی تو شنچین کا دوست ہے تو ابھی میں کہوں تیرے کو میرے گھر کا کیسے بتا چل آجا پھر اندر آجا میرے ساتھ شنچین سے ملوا دیتا ہوں تیرے کو ارے ہاں میں کیوں نہیں ملنا چاہوں گا شنچین سے ملوا میرے کو شنچین سے ارے بھائی چلے گا تو تیرے کو ملواؤں گا نا چلی تو راجہ یہ دیکھ بھائی شنچین پینچین یہاں پہ ہے ارے کیا ہوا فرنگلن بھائی یہ کون ہے یاد ارے چھوٹا بھیم تو یہاں پہ کسی آگیا ہے یاد ارے بس چھٹیاں بنانے تیرے لیے تیرے ساتھ آیا ہوں میں ارے بھائی تو اس کو جانتا ہے تو نے کبھی بتایا نہیں تو چھوٹا بھیم کو جانتا ہے اس سے ملا بھائی تو ارے یاد فرنگلن بھائی کبھی موقع ہی نہیں ملا بتانے کا ارے بھائی تو گول گول کیوں گھوم رہا پاگل ہو گیا کیا ارے یاد مہمانوں کو ایسے بتتمیزی سے بلاتے ہو کیا تم لوگ ارے یاد فرنگلن بھائی کی طرف سے مہمافی جاتا ہوں یاد مہمان کے سامنے شرم نہیں آتی کیا تیرے کو مار کھانے کی تیرے کو آرے یاد فرنگلن بھائی 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 چھوٹا بھائی کدھر جا رہا ہے ارے یاد کچھ کھانے پینے کو دے تو بہت بھوک لگ رکھی ہے ارے ٹھیک ہے تو بیٹھ تیرے لیے میں کچھ کھانے کے لیے لے کے آتا ہوں ہاں بھائی بھائی بھیم یہ کھا لیتا ہے اپنے بھوڑی چیز ہوتی ہے دفعہ کھائے گا تو تیرا پیڑ بھی مجھے سے بھی آ جائیں گے ایک منتر دلیں بات کر میں باہر سے ہو کے آتا ہوں امریک پتہ نہیں اس کو گھر کا پتہ شنچان نے بھی نہیں کر دیا تو کس نے دیا ہے میرے کو بھی اپنی گاڑیاں تھوڑی سٹ کر کے لگانی تھی اس لیے میں یہاں پہ باہر آیا ہوں کیونکہ گاڑیوں میں سے کافی زیادہ آواز آ رہی تھی یہ دیکھو ٹار بھی پھال تمہیں اوپر نہیں چھو رہا ہے بھائی میرے کو نہ کچھ تگڑی گاڑیاں چاہیے لیکن بھائی آج کل گاڑی نہیں ہے جو ہرید سکے ہم لوگ کیونکہ بہت زیادہ پیسے کم چل لیا میرے پاس آپ کو پتہ ہی ہوگا ٹھیک ہے یار اندر چلتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں کھانا انہوں نے کھا لیا یا پھر نہیں کھایا ارے ہاں ارے بھائی یہ تو سو گیا ارے بھائی یہ کیا سو گیا یار تیرا دوستو ارے یار فینکس بھائی اس کو سونے دو سونے سے پہلے وہ میرے کو تگڑی چیز بتاکے گیا ہے ارے کیا بتا گیا بھائی تیرے کو ارے کہہ رہا تھا کہ اس نے کوئی ڈائیمنڈ والی گاڑیاں دیکھی ہیں وہ بھی اپنے لاؤس سینٹوس میں ارے کیا بات کر رہا ہے لاؤس سینٹوس میں ڈائیمنڈ آلی گاڑیاں کہاں سے اس کو تھوڑی پتا ہے کہ ہم لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں آرے ہاں یہ بات بھی صحیح ہے آرے تو یہ بتا رہا تھا کہ اس نے وہ لوکیشن بھی دیکھی ہے کہ جہاں پہ وہ گاڑیاں گھڑی ہوگی آرے بھائی لوکیشن دیکھی ہے اس نے تو اس کو اٹھا رہا ہے اس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں بھائی وہاں تھے وہ چورا کے لاتے ہیں ڈائیمنڈ آلی گاڑیاں کیا کہتا بھائی ہے تو آرے نہیں نہیں آرے اس کو ایک دیکھ لوکیشن نہیں پتا ہے آرے اس کو یہی پتا ہے کہ ایک ریلویر ٹیشن کی کسی لائن پہ اور ایک کسی سنتان جگہ پہ گاڑی چھپایا ہے انہوں نے بھائی دو گاڑیاں کیا بس آرے ہاں دو گاڑیاں ہے صرف آرے ٹھیک آنا بھائی تو شوٹے بیم کو اٹھا اور چل پھر چلتے ہیں باہر اور جا کے نہ ڈھونڈ کے آتے ہیں آرے نہیں نہیں میں نہیں اٹھانا مارے گا میرے کو میں اٹھا لیتا ہوں یہ لے ارے یار میرے کو کیوں اٹھا رہے ہو بار بار میرے کو نہیں ابھی اٹھنے کا من ہے بھائی اٹھنا پڑے گا تیرے کو میرے ساتھ چل اور جا کے نہ بتا مجھے گاڑیاں کہاں پہ ہیں تو ٹھیک ہے تو گائز یار میں نے بھی اپنے چھوٹے بھیم کو تھوڑا سی لالش دیا لڑوں کی اور یہ مان گیا ہم لوگوں کے ساتھ فائنلی جانے کے لیے بھائی بھائی یہ بھائی بھائی بھی آجا ج kardeş کرتے ہیں ڈ counties کی رہ لبز Moscation کے لیے جارہích بننے پہ بھwh کون سا ہمیشہ وقتsoo کرتے ہیں تو تھوڑے دن چھوٹیاں بتائے گا اور پھر واپس چل جائے گا اپنے گاؤ کیوں بھائی صحیح کہنے ہو نا میں ارے ہاں یار اور کیا میں کیا ساری زندگی تھوڑی یہاں پہ شہر میں تم لوگوں کے پاس رہنے آیا ہوں میں تو واپس ڈھولکپور چلا جاؤں گا اور وہاں پہ جا کے بہت سارے لڈو کھاؤں گا اور بھوجن کروں گا ارے ہاں بھائی تیرے کو بس کھانے پینے کی سوچتی رہتی ہے اچھا میرے ایک باب بتا کہ وہاں پہ جو لوکیشن تو نے بتائی ہے کیا مہا پہ کوئی لوگ وہ بھی ہوں گے کیا یعنی گارڈ وغیرہ بھی ہوں گے ہرے یہ تو میرے کو نہیں پتا ہو سکتا ہے گارڈ بھی ہو مجھے تو صرف یہی پتا ہے کہ کسی ریلوے سٹیشن کے سنسانٹ راک کے اوپر اس گارڈی کو چھپایا گیا ہے بھائی ریلوے سٹیشن تو لاس اینٹوس میں ایک ہی ہے بڑا والا اور اس کی لائن کے اینٹ پہ ہاں ائرپورٹ کے نیچے ایک کارگو تو ہے جہاں پہ ہمیشہ ہی کھڑی رہتی ہیں اور وہ بند بھی بڑھا ہے کافی عرصے سے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ چھپائی ہو یہ ساری کے ساری گارڈیاں کتنی گارڈیاں تو بتایا نہیں تنے ہرے دو گارڈیوں کی بات ہو رہی تھی اب مجھے نہیں پتا کہ دو سے زیادہ ہیں یا پھر دو سے کم ہیں آرے چل ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہم جا کر دیکھ لیں گے باقی آج انچان تیرے کو کیا لگتا ہے کہ بھائی کہاں پہ کر کے یہ ریلوے سٹیشن کی لائن اینڈ ہوتی ہوگی آرے یار فرانکس بھائی آپ کا پتا تو ہے وہ ایک کباریوں والی دکانے جہاں پہ ہیں وہاں پہ اندر کر کے ریلوے لائن تو گلرتی ہے پاس سے اور وہاں پہ بہت کم لوگی ہیں جو کہ جاتے ہوں گے آرے ہاں یار ہو سکتا ہے جہاں کا شنچان بتا رہا ہے نا وہاں پہ یہ آس پاس کہیں پہ وہ گاڑی ہو آرے ہاں یار میرے کو بھی یہی لگ رہا ہے کہ وہیں پہ کہیں پہ آس پاس گاڑی ہوگی باقی ہم لوگ غلط آگے ہم کو اس طرف جانے ہیں آرے ٹھیک ہے بھائی تھوڑا سب ونوے لے رہی ہیں یار گایس کیا ہوگیا آرے دھیان دے لیا کرو یار ونوے کسی دن ٹھوک دوگے ہم لوگ کو نہیں ٹھوکتا بھائی کیوں تنی ٹنچن لے رہا بھائی شنچان تو ارے یار یہ پھالتو میں اتنی گاڑیوں کا جھنجھ ہمارے ڈھولکپور میں تو اتنی گاڑیاں ہی نہیں ہیں وہاں پہ تو صرف گدا گاڑی چلتی ہے اور وہ بہت زیادہ تیل چلتی ہے آرے بھائی اس سے زیادہ تیل تھوڑی چلتی ہوگی آرے تم کبھی ہمارے ڈھولکپور آؤ تو ہمیں اپنی گدا گاڑی کی سہر کرواتے ہیں آرے بھائی آ جائیں گے ترے ڈھولکپور بھی کسی دن باقی یار گائز ابھی ہم لوگ نہ کافی زیادہ پاس پہنچ چکے ہیں اور ہمیں بلکل یہاں پہ نیچے جانا ہے لیکن نیچے کہاں سے جانا ہے میرے کو رسطہ بھول گئے آج ہنچین پینچین آرے بھائی کیا کرتے ہو یار یہاں پہ آج پاس کوئی رسطہ دیکھو نیچے اتنے کا یہ نیچے جو ریلوے لائن نظر آ دیا نا بس اس کے اندر ہی ہم لوگوں کو جانا ہے بھائی تیرے کو بڑے رسطے پتا ہے لاؤس این ٹوس کے عوارہ گرے دوتا جا رہا بھائی تو ایسے کو تم کو تو پتا ہی نہیں ہے کچھ تم تو ابھی پیدا ہوئے ہو نا بھائی تم لوگ نا اے یہ ایک ساتھ جو جڑ جاتے ہو رہا اور ایک دوسرے کی خمایت کرنے لگ جاتے ہو یہ وہ غلط بات ہے یار آرے یار بھائی تو باتیں مت کرو ابھی جلدی سے وہ گاری ڈھونڈو یار یہی پہ آس پاس ہونی چاہیے کہیں پہ بھائی میرے کو تو نہیں نجر آرہی یہاں پہ آس پاس کہیں پہ بھی اور یہ تو بھائی کچھ اور ہی ہے آرے یار میں میں نے کہا تھا کباڑی والی دکانے جہاں پہ آئے یہ کباڑی والی دکانے یا کیا بھائی میرے کو تو کباڑی دکانے ہی لگ رہی ہیں ترے کو کیا لگ رہا تو بتا دے میرے کو اے یار تم لوگ تو آپس میں لڑتے رہتے ہو کوئی اور کام نہیں ہے کیا تم لوگوں کو آرے یار فرینکلنٹ بھائی سامنے وہ نظر آ رہا ہے وہاں پہ ہم لوگوں کو شاید سے جا رہا ہے وہ سامنے اللہ بریج جو ہے آرے ہاں یار بلکل بلکل آرے ٹھیک ہے یا جا کے دیکھ لیتے ہیں گائز یار ابھی اس بریج کے نیچے کہہ رہا ہے تو آرے گیس یہاں پہ کچھ آرے یار سوری بھائی سوری میڈن آرے بھائی میں ادھر دیکھ رہا تھا اور گاری ٹھک گئی بتاؤ جرا بھائی میرے کو تو نہیں لگ رہا کہ یہاں پہ کچھ بھی ہم لوگ کو ملنے والا ہے ٹرین لائن تو سامنے اللہ سائیڈ پہ تھی میں نے دیکھی تھی ابھی نیچے چل کے دیکھتے ہیں یار گائز شاید سے کچھ مل جائے آل رائٹ تو گائز یار ہم لوگ یہاں پہ آ چکے ہیں اور آپ لوگ دیکھ رہو گئی یہاں پہ کافی سارے انجن ونجن پڑھے ہیں لوگ بھی مجھے تھوڑے بہت نظر آ رہے ہیں لیکن اتنے زیادہ لوگ نہیں ہیں اور بھائی پرفیکٹ سپورٹ ہے گاری چھپانے کے لیے یعنی کہ یہاں پہ کون ہی آئے گا کسی بھی چیز کو ڈھونڈنے کے لیے آرے ہاں یار صحیح طرح گاڑی چلا لو بار بار ٹھوکتے جا رہے ہو یار ارے بھائی نہیں ٹھوکتا بھائی بس گاڑی مل جائے نا ایک دفعہ یار گائز مزے سے ہی آ جائیں آرے یار وہاں پہ کہاں پہ جاتے جا رہے ہو آرے بھائی آگے جاؤں گا تو کچھ نظر آئے گا نا شاید یہاں پہ کہیں گاڑی ہو آرے نہیں نہیں واپس پیچھے کو مڑھو یار آرے ہاں یار پیچھے کو مڑھو یہاں پہ آگے کون گاڑی پاگل چھپائے گا آرے یار میرے کو ایک دفعہ وہاں پہ جانے دو مجھے لگ رہے وہاں پہ گاڑی ہے آرے یار فرینکلین وہاں پہ کچھ بھی نہیں ملنا ہم لوگ کو میں تیرے کو بتا رہوں پہلے ہی آرے بھائی ایک دفعہ میرے کو ٹرائے تو مار لینے دی رہا بھائی کچھ ملے نہ ملے وہ بات کی باتیں آرے بھائی یہ کام پہ فس گئی پیدل جانا پڑے گا ایک گیس شاید پیچھے سے یہاں سے ہم لوگ کی گاڑی نکل جائے آرے یہاں آئے یہاں سے ہی گاڑی نکلے گی لیکن یہاں پہ جانے کا کیا فائدہ ہوگا ہم کو پتہ نہیں بھائی شاید کوئی نہ فائدہ تو ہو جائے شاید یہاں پہ میرے کو اتر کے ایک دفعہ دیکھ لینے دو تم لوگ آرے یار ہم لوگ بھی مدد کرتے ہیں دیکھنے میں آج ہو پھر بھائی میرے کو تو کچھ نجر نہیں آرہا یہاں پہ آئی گیس اوپر چڑھ کے ایک دفعہ نظر مار لوں کیا ساری جگہ پہ تو گائز یار میرے حیال سے شنچان پنچان صحیح ایک منٹ اوہ بھائی ساں ارے بھائی ارے بھائی میں نے تمہیں کہا تھا نا یہاں پہ کچھ نہ کچھ تو ہے یہ دیکھو ادھر آؤ ذرا جلدی سے ارے بھائی یہ ڈبے تو بڑے سخت لگا رکھے یہاں پہ بھائی یہ دیکھو یہ اندر گاڑی چھپا کے رکھی ہی ہے بتاو جرہ بھائی یہ دیکھو گائز یار اندر گاڑی پوری کے پوری چھپا کے ان لوگوں نے رکھی ہی ہے بھائی یہ ڈبے ہٹانے پڑیں گے جلدی سے اس کے بعد ہی گاڑی کو میں نکال پاؤں گا ہاں یہ آخری ڈبا تھا تو گائز یار کافی محنت کے بعد میں نے اور شنچان پنچان نہیں ہے نکال نہیں ہے سارے کے سارے ڈبوں میں سے اوہ گاڑی دیکھو یار ایک دفعہ کو اوہ بھائی صاحب آرے یار یہ تو بہت مستہ گاڑی ہے میرے کل سواری کر رہا ہو یار آرے یار تو ہم کہا جائیں آرے یار تم لوگ ایک کام کرو تم لوگ یہ گاڑی لے کے نا گھر کی طرف نکلو اور میں نا چھوٹے بھیم کے ساتھ جا کے نا دوسری گاڑی کو ڈھونڈتا ہوں اور وہ لے کے گھر پہنچتا ہوں کیا کہتے ہو تم لوگ آرے یار یہ تو بہت ہی آئیڈیا ہے ہم دونوں چلتے ہیں یار پھر آرے ہاں فرینکلن بھائی آپ لوگ چھوٹے بھیم کے ساتھ جاؤ آپ لوگ نہیں تم دونوں جا رہے ہوں میں اور چھوٹا بھیم ملیدہ جا رہے ہیں آرے ٹھیک ہے ٹھیک ہے فرینکلن بھائی ٹھیک ہے تو یار آج ہے چھوٹا بھیم ہم لوگ چلتے ہیں اور یہ دونوں تو بھائی گاڑی لے کے نکلنے والے آرے بھائی تم لوگ کیا کر رہے ہو لڑکیوں نے ہو فالتوں میں ایک دوسرے سے آرے میرے کوئی در سے بیٹھنا ہے آرے بھائی کیا کر رہے ہو بھائی تم لوگ لڑکیوں نے ہو پاگل ہو گیا آرے بھائی پنچھان ادھر سے چلا جانا بھائی تو بھی آرے نہیں میرے کوئی در سے بیٹھنا تھا آرے بھائی جلدی بیٹھ جائے سے پہلے وہ گاڑی چلا دے جلدی بیٹھ جا چلو بھائی نکلو اب تم دونوں یہاں سے آبے جا آنا آرے بھائی میں چلا جاتا ہوں اپنی گاڑی کو سمجھتا ہوں کہ کیسے چلاتے ہیں آرے بھائی چھوٹے بھیم تو تو ادھر آ بھائی تو کدھر وہاں پہ جا رہا ہے چلا جا چلے ہم دونوں اب مجھے بتا بھائی دوسری location کون تھی کہہ رہا تھا جہاں پہ گاڑی ہونے کا چانت ہی ہیں آرے بھائی میرے کو لگتا ہے کہ گاڑی جو ہے نا وہ ہونی تو چاہیئے وہیں پہ جہاں ان لوگوں نے مجھے بتایا تھا ارے تیرے کو بھائی کیوں بتایا تھا ان لوگوں نے آرے یار میرا مطلب آپس میں جو لوگ باتیں کر رہے تھے انہوں نے کہا تھا کہ کوئی تو ایریا ہے جہاں پہ نا کوئی بھی نہیں آتا جاتا وہاں بے شاید سے وہ اس گاڑی کو لے کر جانے والے ہیں بھائی ایسا کونسا ایریا جہاں پہ کوئی بھی آتا جاتا نہ ہو سوچنا بڑے گا یار گائی اب یہ ایسا کونسا ایریا ہے جلدی سے سوچتا ہوں بھائی شنچان ونچان ہوتے وہ تھوڑی مدد کر دیتے کیونکہ چھوٹے بھیم کو تو پتہ نہیں ہے لاس اینٹوس کے بارے میں اتنا لیکن ان دونوں کو تو کافی زیادہ ہی بتایا لاس اینٹوس کے بارے میں باقی ابھی یار میں جا کر دھونڈتا ہوں کہ کہیں سے میرے کو کوئی صداق مل جائے بھائی وہ گاڑی لے کے نا چل دی سے گھر پہنچوں دو ہی گاڑی ہیں نا بھائی ارے ہاں یا دو ہی گاڑی ہیں لیکن تو اپنی یہ گاڑی تو تمیز سے چلا لے یار بھیم بیچ کے پاس کافی سارے چھوٹے چھوٹے گھر ہیں جو کہ نا ایسے پھالتو میں پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ زیادہ لوگ آتے جاتے نہیں ہیں ہو سکتا ہے وہاں پہ گاڑیاں رکھیوں کیا کہتا بھائی تو ہرے یار میرے کو تو اتنا نہیں پتا اس لاس اینٹوس کے بارے میں اگر وہاں پہ زیادہ لوگ آتے جاتے نہیں ہیں تو ہم لوگ وہاں پہ جا کے بھی دیکھی سکتے ہیں وہ گاڑی ہرے ہاں چلو چلو وہاں پہ چلتے ہیں تمی سے گاڑی چلاو ڈھولکپور میں اتنی تیز چلاتے ہیں وہاں کے جو پنچائت لگتی ہیں سرپنچ بہت تگڑی سزا دیتے ہیں ابھی تو تنہے کہ وہاں پہ گاڑیاں نہیں ہوتی ہرے یار لیکن جو گدہ گاڑی تیز چلاتا تو چلان ہوتا ہے وہاں پہ بھی چلان ہوتا ہے گدہ گاڑی کا چلان تو بھائی میں نے کبھی نہیں چلان ہوتا ہے میں نے کبھی دیکھا گدہ گاڑی کا چلان ہوتے ہوئے ہرے یار لو سینٹوس میں گدہ گاڑی جو نہیں ہے ارے ویسے یہ بات بھی صحیح ہے بھائی اس کی یہ دیکھئے والے گھر ہیں وہ جہاں پہ نہ کوئی بھی نہیں رہتا یہ دیکھتا رہے بند پڑے میں ہیں اور بہت ہی کم ہوتا ہے کہ میں بھی یہاں پہ کبھی آؤں میں بھی بھائی کبھی کبھی یہاں سے گزرتا ہوں اور آئی گیس کہ یہاں پہ شاید سے نہ گاڑی مل جائے ہمیں اپنی ہرے ہاں یار شاید مل ہی جائے یہاں پہ کافی ساری گاڑی ہیں مجھے نظر تو آ رہی ہیں ہرے ہاں بھائی لیکن یہ تو لوگوں کی گاڑی آنا بھائی ایسے پھالتو میں تھوڑی ہم نکال کے لے کے جا سکتے ہیں گاڑی کسی کی بھی میرے کو تو کہیں پہ نہیں گاڑی نظر آ رہی گھوم کر چل کے دیکھیں کیا ہرے یار جیسا کرنا ہے کرلو بس جلدی سے گاڑی مل جائے مجھے واپس جھولک پر بھی جانا ہے لوگوں کو مت مارو یار کم از کم مار نہیں رہا تھوڑا سی گر گئی ہے وہ بیچاری لیکن مرے گی نہیں بچ جائے گی ابھی کوئی نہ کوئی امبولنس آسا اس کو لے جائے گی بھائی یہاں پہ ارے نکل جائے نکل 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 جائے یہاں سے ارے یار گائز میرے کو تو کوئی گاڑی نہیں نظر آ رہی یا ویٹ ارے بھائی میرے کو کچھ نظر آیا بھیم ارے کیا نظر آ گیا تم کو ارے بھائی ادھر تو آ یہ دیکھ ارے بھائی یہ دروازہ تو بند ہے یہ دیکھ اندر آئی ادھر سے اندر آجا ارے آتا ہوں آتا ہوں اوہ بھائی صاحب یہ کیا گاڑی ہے بھائی اوہ بھائی یہاں پہ انٹری کیسے لوں اوہ بھائی صاحب اس کا شیرنگ ویل کہاں پہ ہے اوہ یہ تو آٹومیٹک چل لی ہے اوہ بھائی صاحب اوہ یہاں سے ہم ہو کے کہے تھے بھائی بھیم جلدی آجا ارے آ رہا ہوں آ رہا ہوں وہ جس بندے کو نیچے دیا تھا میرے سے لڑنے آ گیا تھا تمہاری گاڑی کب کیا ہوگا جو وہاں پہ کھڑی ہے اوہ بھائی اوہ بھائی اوہ بھائی اوہ بھائی اوہ بھائی بھائی پیچھے آر آر بھی لکھا ہو یہ بھائی جلدی سے گھر پہنچتے ہیں بھائی ہوں گے بھائی ان کو جا کے دکھاتے ہیں کہ ایک اور گاڑی آ رہے آ رہے آ رہے مل گئی ہے ہم کو ارے یار گائی آپ لوگ دیکھو میں تو گاڑی چلا بھی نہیں رہا صرف بیچ میں بیٹھا ہوں اوہ بھائی یہ گاڑی نہ مجھے خود ہی گھر کی طرف لے آئی ہے میں نے صرف میپ میں لوکیشن ڈالیا گھر کی دیکھو میں کتنے چوڑوں میں موج میں ہو کے بیٹھا ہوں بھائی سیلف اپڈ ڈرائیونگ گاڑی ہے بھائی یہ تو بھائی شنچین پنچین نہیں پہنچے ابھی تک لیکن کیوں بھائی ان کو تو اب تک پہنچ جانا چاہیے تھا ہرے ہاں وہ تو کب کے نکلے میں وہاں سے ارے بھائی ایک منٹی یہ گاڑیاں پہلے میں اپنے نکال لوں بھائی ایک اور گاڑی مل جائے گی کیا بھی ہرے یار یہ کر لیتے ہیں شاید سے کوئی اور گاڑی بھی مل جائے ہم لوگ کو ارے ہاں گاڑی ہو سکتا ہے کوئی اور گاڑی بھی مل جائے قسمت اچھی رہی تو اب اس کو سب سے پہلے اندر گھساؤں تاکہ یہ نہ چوری ہو جائے بھائی کہیں سے ایک منٹ یار بھیم رک جانا تیرے کوندر آنے کے کتی چوڑ آل رائٹ تو گاڑی اپنی پہلی گاڑی میں نے لگا دیا دوسری گاڑی شنچین پنچین لے کے آ رہے ہیں اور بھائی تیسری گاڑی اب دھونڈنے میں اور اپنا چھوٹا بھیم جا رہے ہیں جلدی سے آجا بھائی آ رہا ہوں آ رہا ہوں تیسری گاڑی اب پتہ نہیں کہاں پہ ہوگی اور بھائی ڈھونڈ لیتے ہیں بھائی تو ساتھ ہے تو وہ والی گاڑی بھی مل جائے گی کہیں نہ کہیں سے ارے بھیم میں کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ یہ سائیڈوں پہ کافی سارے بلینر وغیرہ کے گھر ہے تو یہاں پہ شاید ہم لوگ کو نہ کوئی نہ کوئی ڈائیمنٹ گاڑی مل جائے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ڈائیمنٹ گاڑیاں جو ہے کسی بلینئر کی ہوں گی اور بھائی انہوں نے سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے چھپا رکھی ہوں ہرے یار ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اب یہاں پہ سائیڈ پہ دیکھتے جاتے ہیں کہ شاید سے ہم لوگ کو کوئی گاڑی مل جائے میرے کو تو یہاں پہ کوئی ڈائیمنٹ آلی گاڑی نہیں نظر آ رہی تیرے کو آریہ تو بتا ہرے نہیں یار میرے کو بھی کچھ نظر نہیں آ رہا اور آگے سامنے دھیان رکھ کے چلاو یہ مت ہو کہ ہم ٹھک جائیں اب آئی ایک کام کریں ہرے کیا ہے یار اب باہر نکلے کا تو بتاؤں گا نا ہرے یار بتاؤ تو سہی کیا کرنا ہے اب آئی یہاں الی گاڑی میں بیٹھ جلدی آ کے ہرے یار لیکن کیوں یہاں الی گاڑی کیوں چورا رہے ہیں ہم لوگ ارے یار وہ اس لیے کیونکہ اس گاڑی میں پیٹرول ختم ہو چکا ہے ابھی یہ والی گاڑی میں ہم لوگ جائیں گے اور سائیڈ پر دیکھتا رہی ہو بھائی ہرے یار سائیڈ پر دیکھنے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں یہاں پہ تو مجھے دور دیو تک کوئی بلینئر کا گھر نہیں نظر آ رہا تم کہہ رہے تھے یہاں پہ بلینئر کا گھر ہے اور بھائی یہ دیکھئے کتنی مستے گاڑی ہے اے کونسی یار اس کو چڑھاتے ہیں جلدی آجا ہرے یار یہ کیا گاڑیاں بدلنے میں سارا ٹائم نکال دو گے نہیں نہیں بھائی یہ لاسٹ بس اس کے بعد نہیں بدلوں گا پکا ٹھیک ہے یار ٹھیک ہے بس اب اس کے بعد میں کسی اور گاڑی میں نہیں بیٹھوں گا میں پہلے بتا رہا ہوں سیٹ پر بیٹھ رہا ہے جمین پر کیوں بیٹھ گیا ہے ہرے یار ہمارے ڈھولکپور میں سب زمین پر بیٹھتے ہیں ارے بھائی یہ دیکھئے پال تو میں آکے مارتے جا رہے ہیں یار ہم لوگوں کو تو گائز یار سائیڈ میں تو کوئی گاڑیاں وغیرہ نہیں ہمیں ملی بائی دب اوپر کی طرف کر کے ایک بلینر کا مینشن تو ہے وہ والا آئی گیس وہاں پہ بھی ایک دفعہ جا کے دیکھ لیں یار کیا کہتا ہے ہرے یار جو کرنا کرو بس جلدی کرو میرے کوئی ڈھولکپور جانا ہے واپس لڈو کھانے ہیں اب بھائی تیرے کوئی لڈووں کی پڑی ہوئی ہے یہاں پہ تگڑی تگڑی گاڑیوں کی باتیں چل لیں ہیں اور تجھے لڈو یاد آ رہے ہیں یہاں تھا بھائی اوپر کی طرف بس رستہ کوئی مل جائے بھائی کوشش کروں گا تو نہ گرے بھائی بڑا اوپر کھا بڑا آتا ہے اوپر سے آنا چاہئے تھا ہم لوگوں کو بھائی یہ نہ ہو کہ ابھی ہم لوگ وہاں پہ جائیں اور بھائی ہم لوگوں کو ماں پہ کچھ ملے ہی نہ اور پھالتو میں کوئی باڈی گارڈ ہو گئے رہا ہو اور ہم لوگ پکڑے جائیں وہ چل کے اوپر دیکھتے ہیں یہاں سے آجا یہاں سے چلتے ہیں کیا کہتا ہے ہی یہاں سے چلنا ہے چلو ابھی جلد ہی کرو بس تو نکلے گا تو چلیں گے نا بھائی یہاں سے اگر ہم لوگ کودیں ہم لوگ اندر تو جا ہی پائیں گے بھائی دیکھو تو کیسا راستہ بنا رکھا ہے بھائی چوروں کے لیے میں تو اپنے گھر میں کبھی ایسا راستہ نہ بناو بھائی صاحب بھائی صاحب وہاں پہ کوئی تو سو رہا ہے ابھی بھائی آئی گیس کہ یہ وہی بلینر ہے جس کا یہ گھر ہے بھائی بہت کلوز کال تھی ابھی میرے کو دیکھ لیتا بھیم تو نیچے ہی رہی ہو اوپر مت آئی ہو بھائی پتہ نہیں اس کو آواز بھی گئی ہے یا نہیں گئی ہے پھالتو میں اوپر آگیا پکڑ جائیں گے ہم لوگ جلدی سے مجھے دیکھنا پڑے گا کہ گاڑی کہاں پہ ہے بھائی صاحب یہاں پہ گاڑیاں تو گائز یار کھڑی ہوئی ہے بھیم کو ڈھونٹا ہوں جلدی سے پہلے بھائی تو کدھر چلا گیا تھا پھالتو میں ہے یار وہاں سے چڑھا نہیں جا رہا تھا میں ان گیٹس آئے ہوں میں پاگل ہو گئی ہے کیا وہاں پہ کیمرے لگے ہوتے ہیں کیمرے میں تو نہیں آیا تو کیمرے وہ کیا ہوتے ہیں ارے یار اس کو چھوڑ گائز ابھی یہ دیکھو بھائی صاحب ہوئے 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 کتنی گاڑیاں اس نے جمع کر رکھی ہیں انہیں میرے کو لگا تھا یہ والی ہے ڈائیمنڈ گاڑی لیکن یہ تو بھائی نارمل وائٹ پینٹ والی گاڑی ہے بھائی یہ ساری بھی پینٹ ہوئی ہوئی ہے بھائی صاحب ڈائیمنڈ والی کامپ اوہ اچھا وہ رہی نا ڈائیمنڈ کی اس کے آگے سے گزر کے آگے ہوں بتاؤ جو نہ میرے کوئی پتہ ہی نہیں چلا اوہ بھائی یہ تو جیپ رینگلر لگ رہی ہے بھائی پیور ڈائیمنڈ بھی ہو رکھی ہے یہ تو بھائی جلدی آ چلیں جلدی سے آجا 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 ہرے یار ہوں آ رہا ہوں واقعی یار گائز اگر شنشن پنشن ساتھ ہوتے نا تو ایک آدھی بائیک بھی یہاں سے ہم لوگ چورائی لیتے لیکن ٹھیک ہے بھائی ابھی زیادہ لالچ نہیں کرنی اور یہاں سے ہم لوگ کو نکلنا ہے یہ کھولے گا کے نہیں اگر اس توڑنا پڑے گا بھائی اس کو ارہ بھائی یہ تو ٹوٹ بھی نرا نکلیں گے کیسے ہم لوگ ارہ بھائی بس یہاں سے نکل جائیں اوہ بھائی ساب سائٹ سے نکالنے پڑی ہے ارہ بھائی چلنا یہاں سے گاڑی چھوڑی کر کے میں نکلنا ہوں اور بھائی یہ دیکھو راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑا ہوا تھا بھائی یہ گاڑی دیکھو کتنی چودہ تکڑی ہے اوہ بھائی ساب ارہ 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 بھائی یہ تو الٹ گئی ارہ 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 بھائی میں کہاں چلا گیا ارہ کہاں بھی تھا دیان سے چلانا مجھے ڈھولکپور بھی ابھی جانا ہے اوہ بھائی چھوڑ کر جائے ڈھولکپور کے بچے ہوسپیٹل جائیں گے ابھی یہ گاڑی نہ رکھی تو ارہ ارہ بہت لگ گئی یار گائیز ہوئے 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 لیکن بھائی گاڑی کو ایک سکراج بھی نہیں آیا بھائی کتہ ہی بولٹ پروف سکراج پروف گاڑی ہے یہ تو ابھی یہ لے کے جلدی سے گھر پہنچتا ہوں اگر شنچن پنچن بھی پہنچ چکے ہوں گے آل رائیڈ تو گائیز گھر کے کافی زیادہ پاس پہنچ چکے ہم لوگ بھائی ابھی بھی شنچن پنچن اگر نہ پہنچ ہوئے نا تو ان کا تو میں موں توڑ دوں گا تو گائیز یار ہم لوگ آ چکے ہیں اور میں نے دوسری گاڑی بھی اندر کھڑی کر دیا ہے لیکن شنچن پنچن کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے بھائی پتہ نہیں کہاں پہ ہیں یہ دونوں ابھی دو گاڑیاں ہم لوگ لے آئے ہیں لیکن بھائی یہ دونوں ابھی تک نہیں پہنچے بھی کال کر کے ان سے پوچھتا ہوں کہ کہاں پہ رہ گئے ہیں یہ لوگ آرے یار آئے تو بہت زیادہ ڈانٹ پڑھنے والی ہے فرینکلن بھائی آسے لیکن یار کیوں بھوک لگی تھی کھانا کھانے ہی تو رکے تھے بس آرے یار لیکن انہوں نے کہا تھا سیدھا گھر جانا کھانا کھانے مت رکنا لیکن ہم بھر بھی نہیں سنی ان کی بات اور رکے گئے اب پتہ نہیں وہ گھر پہنچوں گے اگر وہ گھر پہنچے ہوئے تو ہماری بہت زیادہ شامت آنے والی ہے آرے یار دیکھ لیتے ہیں جا کے ابھی پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے آرے یار میرے کو تو لگتا پہنچ گیا وہ سامنے کھڑے ہیں اور یہ ساتھ پر چھوٹا بھیم کیا کر رہا ہے یہ تو پوشب مار رہا ہے ایک منٹ یہ گاڑی لگا لو ایک منٹ پھیننس بات کرتا ہوں آرے یار تم لوگ کہاں پہ تھے میرے کو یہ بات بتاؤنا تم لوگ اتنی دیر سے کیوں آئے دھکے مار لیں میرے گتو بتاؤ بھائی تم لوگ کہاں پہ تھے اور میں اور چھوٹا بھی مدر آؤ تم لوگ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھو بھائی ہم لوگ دو دو گاڑیاں لے آئے اور تم لوگ صرف ایک گاڑیاں اتنی دیر میں لے کے آئے ہو آرے یار کیا بات کرو ہے بھائی لے کے آگے تم لوگ یہ ایک گاڑیاں اتنی دیر سے لے کے آئے تھے آرے یار بس کھانا کھانے رک گئے تھے آرے یار تم لوگ کو اتنی مہنگی گاڑی لے کے بھی کھانا کھانے کے پڑی بھی تھی چلا یار ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اب تو یہ لوگ پہنچ گئے ابھی اپنی ساری گاڑیاں باہر نکال لوں پھر دیکھتے ہیں بھائی کس کی گاڑی یعنی کہ کونسی علی گاڑی سب سے زیادہ تکھڑی لگ رہی ہے ٹھیک ہے تو گائز میں تینوں گاڑیاں نکال لے یہ ہے آپ لوگ دیکھو ڈسائیڈ کرو پھٹے یہاں سے تو آرے ساری یار مینچان میرے کو کیوں توڑے ہو آرے ساری یار گلتی سے ہو گیا آپ لوگ بتاؤ ان میں سے کونسی گاڑی ہے جو کہ سب سے زیادہ تکھڑی لگ رہی ہے میرے کو تو بھائی یہ رول چھرو اس کافی تکھڑی لگ رہی ہے بھائی پوری کے پوری نہ یہ آٹومیٹک ہے خودی چلتی ہے اور بھائی یہ دونوں گاڑیاں بھی اچھی ہیں لیکن آپ لوگ بتاؤ گائز کہ کونسی گاڑی آپ کو اچھی لگیا ہے اور چھوٹا بھی ہم سے مل کے آپ لوگ کو کیا سا لگا ہے میرے کو تو کافی اچھا لگا ہے بھائی اس سے مل کے بھائی آتا جاتا رہا کر ڈھولکپور تو پاس میں یہ لو سینٹوس کے ہری ہاں یار پاس تو ہے لیکن کنائے کے پیسے بھی تو لگتے ہیں اور بھائی گاڑی تیرے کو ایک لے دیتا ہوں تو اس پہ آیا جائے کر کیا کہتا ہے ہری ٹھیک ہے یار تو ٹھیک ہے گائز یار آج کے لئے رکھتے ہیں اتنا ہی ہوپ پر تم ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور کونسی گاڑی اچھی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور سے بتانا باقی اس چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر لو آرے ہاں یار سبسکرائب کر لو سبسکرائب کیوں نہیں کرتے ہیں آپ لوگ ویڈیو دیکھے چلے جاتے ہو آرے ہاں یار اور کیا ویڈیو پوری دیکھئے تو سبسکرائب تو کرو نو یار آرے ہاں یار ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دو اور انسٹرگرام پر بھی ہمیں follow کر لو آرے ہاں ہاں تم لوگ کو سب کچھ پتا بھائی ٹھیک ہے تو ہم لوگ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی